قوزات پہلا باب اور یشو کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداون سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ خداون نے کہا کہ یہودہ چڑھائی کرے اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تب یہودہ نے اپنے بھائی شمون سے کہا کہ تُو میرے ساتھ میرے کرہ کے حصہ میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں اور اسی طرح میں بھی تیرے کرہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو شمون اس کے ساتھ گیا اور یہودہ نے چڑھائی کی اور خداون نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا۔ اور انہوں نے بزخ میں ان میں سے دس ہزار مرد قتل کیے اور ادونی بزخ کو بزخ میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا۔ پر ادونی بزخ بھاگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ستر بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے۔ سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلا دیا۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لائے اور وہ وہاں مر گیا۔ اور بنی یہودہ نے یروشلم سے لڑ کر اسے لے لیا اور اسے تہدیک کر کے شہر کو آگ سے ٹھونک دیا۔ اس کے بعد بنی یہودہ ان کے نانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصہ اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے۔ اور یہودہ نے ان کے نانیوں پر جو ہبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی اور ہبرون کا نام پہلے کرتے اربا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی اور اکھمیان اور تلمی کو مارا۔ وہاں سے وہ دیبر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا۔ دیبر کا نام پہلے کرتے صفر تھا۔ تب کالب نے کہا جو کوئی کرتے صفر کو مار کر اسے لے لے میں اسے اپنی بیٹی اکسہ بیا دوں گا۔ اور کالب کے چھوٹے بیٹے کنس کے بیٹے غنیتیل نے اسے لے لیا پس اس نے اپنی بیٹی اکسہ اسے بیا دی۔ اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اسے کہا تُو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اسے کہا مجھے برکت دے چونکہ تُو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے۔ اس لیے پانی کے چشمیں بھی مجھے دے۔ تب کالب نے اوپر کے چشمیں اور نیچے کے چشمیں اسے دیے۔ اور موسیٰ کے سالک یینی کی اولاد خجوروں کے شہر سے بنی یہودہ کے ساتھ یہودہ کے بیابان کو جو ارداد کے جنوب میں چلی گئی اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اور یہودہ اپنے بھائی شمون کے ساتھ کیا اور انہوں نے ان کے نانیوں کو جو صفت میں رہتے تھے مارا اور شہر کو نیستو نابود کر دیا۔ سو اس شہر کا نام حرمہ کہلیا اور یہودہ نے غزہ اور اس کے نواہی اور اسکلون اور اس کی نواہی اور اکرون اور اس کی نواہی کو بھی لے لیا۔ اور خداون یہودہ کے ساتھ تھا سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رکھ تھے۔ تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق حبرون کالب کو دیا اور اس نے وہاں سے انناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا۔ اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے نہ نکالا۔ سو یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلم میں رہتے ہیں۔ اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیتل پر چڑھائی کی اور خداوند ان کے ساتھ تھا۔ اور یوسف کے گھرانے نے بیتل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے اور اس شہر کا نام پہلے لوس تھا۔ اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی۔ انہوں نے شہر کو تیہ دیکھ کیا پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا۔ اور وہ شخص ہیتیوں کے ملک میں گیا اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا چنانچہ آج تک اس کا یہی نام ہے۔ اور منسی نے بھی بیتے شان اور اس کے قصبوں اور تاناک اور اس کے قصبوں اور دور اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور ابیام اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور مجدد اور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا۔ بلکہ کینانی اس ملک میں بسے ہی رہے، پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو وہ کینانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے، پر ان کو بالکل نکال نہ دیا، اور افرائیم نے ان کینانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، سو کینانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے، اور زبلون نے کترون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا، سو کینانی ان میں بودوباش کرتے رہے اور ان کے مطیح ہو گئے، اور آشر نے اکو اور سیدہ اور ہلاب اور اکذیب اور ہلبہ اور افیق اور روحوب کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ آشری ان کینانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے، کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا نہ تھا، اور نفتالی نے بیعت شمس اور بیعت انات کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ وہ ان کینانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا، تو بھی بیعت شمس اور بیعت انات کے باشندے ان کے مطیح ہو گئے، اور اموریوں نے بنی دان کو کوہستانی ملک میں بھگا دیا، کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا، بلکہ اموری کوہے ہرس پر اور آئیلون اور سالبیم میں بسے ہی رہے، تو بھی بنی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا، ایسا کہ یہ مطیح ہو گئے، اور اموریوں کی سرحد اکربیم کی چڑھائی سے یعنی چٹان سے شروع کر کے اوپر اوپر تھی